پاکستان بھر میں بظاہر لاکڈاؤن ہے مگر انتظامی کی ناہلی کی وجہ سے رمضان کے آغاز سے ہی وازاروں میں عام دنوں کی طرح گہمہ گہمی نظر آتی ہے سوشل ڈسٹینسنگ اب صرف برائے نام ہی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے لاکڈاؤن کا مقصد فوت ہو کر رہ گیا ہے اور یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ملک میں کرونا وارث کے تیزی سے پھیلنے کے شواہد سامنے آ رہے ہیں حالانکہ سندھ میں لاکڈاؤن دیگر صوبوں کے نصف زیادہ سخت ہے پھر بھی کراچی کی خواتین عید کی تیاری پر بزید نظر آتی ہے اور تمام ترپابندیوں کے باوجود کپڑوں کی مارکیٹ کا رخ کر رہی ہے شہر کے متوسط علاقوں میں قائم شاپنگ سیکٹرز میں دکانیں تو بند ہیں مگر گاہکوں کے لیے مال دکان کے باہر ٹھائیا لگا کر یا سڑک کنارے سیلزمن کھڑے کر کے بیچا جا رہا ہے وارٹر پمپ ڈاک خانہ لیاکت آباد کریم آباد کی مارکیٹ میں پانچ بجے سے پہلے لوگوں کا بے پناہ راشت دیکھنے میں آتا ہے اور اشیاء ضرورت کی دکانوں کی آڑ میں کپڑے کے بیوپاری اور درزی بھی اپنا کاروبار چلا رہے ہیں درزیوں نے کاریگروں کو بلا کر بند دکانوں کے اندر کام شروع کر دیا ہے اور گاہکوں کو فون پر بلا کر ان سے باہر کھڑے ایجنٹ کے ذریعے آرڈر وصول کیے جا رہے ہیں اسلامباد اور راولپنڈی میں صورتحال کسی حد تک ایک جیسی ہے وفاقی دار الحکومت میں بظاہر تو لوک ٹاؤن ہے اور بہت ساری دکانیں بند ہیں تاہم کچھ دکانوں کے مالکان نے شٹرک نیچے کر کے خرید و فروک کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اسی طرح صدر بازار سمیت راولپنڈی کے کچھ علاقوں اور مارکیٹوں میں خفیہ خرید و فروک ہو رہی ہے گاہک آنے پر اس کو دکان کے اندر بھیج دیا جاتا ہے اور شٹرک گرا دیا جاتا ہے اور وہ اپنی پسند کی شاپنگ کر کے باہر نکل آتا ہے راولپنڈی میں چند تاجروں نے دکانوں کے باہر ٹھیلوں پر اپنی چیزیں فروک کرنا شروع کر دی ہیں سڑک کنارے ایجنٹ کے ذریعے مالکی فروک کا سلسلہ شہر کی موبائل اور الیفٹرونک مارکیٹ میں بھی جاری ہے ان مارکیٹوں میں سامنے کی دکانیں اور مارکیٹ میں داخلی دروازے بند ہوتے ہیں مگر اندر کی دکانوں اور گدام کے ذریعے مال بیچا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ مارکیٹیں تو ظاہری طور پر بند ہیں مگر بازاروں میں لوگوں کا رشت لاہور میں بھی اب خواتین کو خریداری کے لیے کچھ زیادہ دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اگرچہ تمام بازار اور مارکیٹیں بند ہیں پھر بھی بازاروں میں خرید و فروک اسی طرح جاری ہے کچھ دکاندار اپنی دکانوں کے شٹر گرا کر اپنی چیزیں فروک کر رہے ہیں کچھ دکاندار اپنی اشیاء ہتھ ریڈیوں پر رکھ کر بیچ رہے ہیں جن میں کپڑے جوتے اور دیگر سامان شامل ہے واضح ہے کہ پنجاب حکومت کے ایک حکم نامے میں صوبے بھر میں ریڈیوں پر سامان بیچنے کی اجازت دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے عید کے دن قریب آ رہے ہیں بازاروں میں رشت بڑھا ہے اور تقریبا ہر طرح کی چیزیں جو پہلے دکانوں پر دستیاب ہوا کرتی تھیں اب دکانوں کے آگے ریڈیوں پر بیچی جاری ہیں اسی طرح خائبر پکتون خابر سرکاری طور پر لوکڈاؤن کے تحت مخصوص دکانوں کے علاوہ سب کچھ پند ہے شام چار بجے کے بعد میڈیکل سٹورز اور دودھ دہی کی دکانوں کے علاوہ دیگر قسم کے کاروبار کھولنے کی اجازت نہیں ہے لیکن بازاروں میں شٹر گرا کر کاروبار جاری ہے بازار پہنچتے والے افراد کو اردگرد موجود دکانوں کے ملازمین پہچان کر شٹر کھول دیتے ہیں اور خریداری کے بعد اکمی راستوں سے نکال دیا جاتا ہے بلوچستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کی وجہ سے صوبے بھر سے لوگ عید کی خریداری کے لیے کوئٹا کا رخ کرتے ہیں کوئٹا کے بازاروں میں گزشتہ سال کی نسبت خریدار کم ہے لیکن پھر بھی شہر کے بازاروں اور مارکیٹوں میں رش ہے ان دنوں زیادہ لوگ عید کیلئے کپڑوں کی خریداری کر رہے ہیں شہر کے بڑے شاپنگ مالز بند ہیں تاہم حکومتی پابندی کے باوجود کپڑوں، یولری، کاسمیٹکس اور جوتوں کی چھوٹی مارکیٹیں اور دکانیں جزوی طور پر کھولی ہوئی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا